رشت کیجئے گا اس شوان کے اوپر کہ جس نے اس پروگرام کی بنیاد ڈال کر نہ خود کو بلکہ پوری بستی کو پہشنوانے کا کام کیا میں حسنے کی داد دیتا ہوں کاش کہ میرے سبھی نوجوان اسی کے اوپر عمل پیرا ہو جا تو بستی یہاں نہیں بلکہ ایک میراج کی حیثیت حاصل کرے اور یہ بستی صرف اپنی محبت سے پہچانی جاتی یہ پروگرام جو تنہا اپنی ذات کے حوالے سے ہماری دربیان میں والا رنبی صاحب قلب کرتے چلے آ رہے ہیں خدا دین دونی راچ چوگنیس و ترقی دیں آئیے جسے کی اوپر دربیان میں بلولے خن اپنی خوبصورت آواز اور دلکش انداز سے پوری مجلس کو محسوس کر رہے تھے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک ایسی ہزتی ہے ایک ایسے شاعر کہ جو دور دراز سے ہمارے دربیان میں آئی ہوئے ہیں یہ خوش نصیبی ہے اپنی بستی کی کہ ہم وفرات اپنے گھر پہ بیٹھ کی سن لیتے ہیں کہ جن کے لیے دنیا تڑپتی آئیے میں ان مصروں سے اس شخص کیا بلانی کی کوشش کروں کہ ہم ہما دیکھ دلاور کے رسالے بھاگے ہم ہما دیکھ دلاور کا رسالے بھاگے بستیلے مر گئے دہشت سے جیالے بھاگے بستیلے مر گئے دہشت سے جیالے بھاگے میں منہ ٹوٹ گیا میں سرے والے بھاگے قلب اتر ہوا پہلو کو سوالے بھاگے ہر طرف شور اٹھا نین سے جاگو بھاگو شیر دریا کے قریب آ گیا بھاگو بھاگو شیر دریا کے قریب آ گیا بھاگو بھاگو آئیے میری ایسی ایک شیر جو زین پور سے ہمارے درمیان میں تشکلا چکے ہیں مدھیبالا میں جو خوبصورت اپنا ایک انداز اپنا بیان اور دلکش آفرینی کے مالک ہے میری براد ہے علی جناب مولانا کمیل خان صاحب زین پوری صاحب سے کہ وہاں فرماتہ مولانا بن نظرانی کلام عقیدت پیش فرماتے ہیں باوازِ بلند سلوات اللہ علیہ وآلہ ایک دو بند اللہ مامیرینز خدای سبحان میرانی صاحب کا آپ لوگی خدمت میں برہم ہوا جو غیز میں اببہ سے خوش خسال برہم ہوا جو غیز میں اببہ سے خوش خسال غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا جلال قبضے پہ ہاتھ رکھے جے بولا علی کلال ہٹ جائے پہلے یہ تو ہٹے آپ کا غلام ہٹ جائے پہلے یہ تو ہٹے آپ کا غلام حضرت نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے سپاہ شام ہٹ جاؤ ورنہ سب ابھی ہو جاؤ گے تمام ہٹ جاؤ ورنہ سب ابھی ہو جاؤ گے تمام لاکھوں ہو تو ہو اسے ٹوکا نہ جائے گا بگڑے گا پھر یہ شیر تو روکا نہ جائے گا پر ہم ہوا جو غیز میں اببہ سے خوش خسال پر ہم ہوا جو غیز میں اببہ سے خوش خسال غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا جلال قبضے پہ ہاتھ رکھے یہ بولا علی کلال اب کوئی ہم کو یہاں سے حقہ دے یہ کیا مجال حق جائے پہلے یہ تو حقے آپ کا غلام حضرت نے ہاتھ اکھا کے کہا اے سپاہ شام حضرت نے ہاتھ اکھا کے کہا اے سپاہ شام لاکھوں ہو تو ہو اسے گوکا نہ جائے گا پگڑے گا پھر یہ شیر تو روکا نہ جائے گا پگڑے گا پھر یہ شیر تو روکا نہ جائے گا ایک باوازِ بلند سلوات پڑھے محمد و آلے محمد آئیے اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک ایسی سم لے کے آپ کو چلو کہ جو آج کل بہت زیادہ مشہور چل رہی ہے اور اس سمت کو کسی اور چیز سے پہچانے نہ پہچانے لیکن کامن کے ذریعے سے ضرور پہچانتے ہیں سلوات بھی جبرحمت والے والے برحال خوبصورت کلام سے نباز رہے تھے دو بیسروں کہ میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ کا اور مختصر اس نضابت کو کرتے ہوئے کہ جو میرے بھائی بھی ہے عدیب بھی ہے رائٹر بھی ہے خطیب بھی ہے شاعر بھی ہے اور یہی نہیں بلکہ دور و دراز ممالک کا سفر کیے ہوئے ہمارے درمیان میں ایسی اسی خوبصورت حسین ترین پستیاں موجود ہیں کہ دیر تک ان کا چہرہ دیکھنے میں ہی سواب گلتا رہے گا سلام آدمی جبرحمد و علیہ وحمد آئیے میں ان مصروں سے ان کا استقبال کر دی ہوئے آواز دو کہ جس کے لیے ڈاکٹر پیام آزمی آواز دیتے ہیں ایک ایک مصرے پہ میں توجہ جاؤں گا کہ سنتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر کہ سنتے ہیں اس زمین کی کشش کا ہے یہ اثر ہر چیز کھچ کے آتی ہے خود فرشے خاک پر پھر کیوں علی کھڑے ہیں فضا میں بکر و فر پوچھوں گا میں زمین سے کہے گی کہ الہزر پوچھوں گا میں زمین سے کہے گی کہ الہزر کھیجو علی کو مجھ میں کہاں اتنی تاب ہے میں ہوں تراب اور علی بوتراب پوچھوں گا میں ہوں تراب اور علی بوتراب ہے آئیے میری مراد ہے سرزمین سہرنپور سے منگلور سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائی برادر عزیز عزت ماغ عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ابلاؤ کعبہ زشان حیدر صاحب مکرمی کی خدمت میں ملتباز رکھتے ہوئے کہ وہاں ہیں اور مدھیں مولا میں نظر انکلام یقیدت پیش کریں باوازی اکفلن طلبات سلام علیکم ورحمت اللہ برحال سبھی جانتے ہیں اس پروگرام میں کوئی مہمان کی ایسے سے تمہیں آتا نہیں ہوں میں یہاں کے لئے مزبان اور برحال میں صرف اہلِ چھانسی اور میرے بڑے بھائی عزیز رفیق شقیق مولانا روید اے درابد صاحب کی محنتوں کو سلام کرنے آتا ہوں سواب میں شرکت کے لئے میں اور انہوں نے شرط یہ لگا دی کہ ترنوں میں پڑھنا مگر آواز ترنوں میں کیا پڑھوں گا چار مصرے میں کوشش کروں گا ترنوں میں بھی چار مصرے سنا دوں چار مصرے ویسے مجھے برداشت کرنے آواز تھوڑی سی گرفتا ہے مگر میں جہاسی کو بہت اچھے طرح جانتا ہوں پریشان نہ ہو صرف آواز گرفتا ہے عقیدہ بالکل آزاد ہے اللہ 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 تو میں انشاءاللہ ایسے پڑھتا ہوں سنیے میں ایک تشبیح پڑھتا ہوں شگافِ مشق سے جس طرح آبِ القما نکلے شگافِ مشق سے جس طرح آبِ القما نکلے ہماری آگ سے مجلس میں یوں عشقِ اعزا نکلے شگافِ مشق سے جس طرح آبِ القما نکلے ہماری آگ سے مجلس میں یوں عشقِ اعزا نکلے ایک لفظ جس میں آیا ہے مستوہ مستوے کا مطلب ہوتا ہے لیویل اس کو سنی آپ ہماری آگ سے مجلس میں یوں عشقِ اعزا نکلے تو حسین ابن علی کے عشق کا یہ مستوہ دیکھو اگر ہم چیر دے سینہ تو اندر کربلا نکلے اگر ہم چیر دے سینہ تو اندر کربلا نکلے ظاہر سی بات ہے ان کا حکم میرے لئے عوجب کی منزل لگتا ہے عوجب یعنی واجب سے اوپر چار مصر میں ترنمے بھی سنا دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں قرآن کا ایک مفہوم ہے جس کو میں نے اخص کیا ہے سورہ بکرہ کی آخری آیات میں ایک مفہوم ہے جنابِ تعلوت کا لشکر ہے اللہ نے کہا کہ آپ کو نہر کی طرف نہیں جانا ہے اللہ نے یہ امتحان لیا لشکر کا کہ آپ کو نہر کی طرف نہیں جانا ہے اگر ادھر چلے گئے تو آپ جنگ ہار جاؤ گے مگر قرآن نے بتایا کہ جنابِ تعلوت کے لشکر میں اکثریت انکتی جو ادھر چلی گئی یہی سبب ہوا کے بعد میں کہنے لے گا پروردگار لا طاقت لنا ہمارے پاس طاقت نہیں ان سے لڑنے کی عمل ایک موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے ایک قرآنی موازنہ ہے سنیں اگر کسی لائق ہوتا پیاسے ہیں مگر پیاسے کا شکوان ہی لب پر پیاسے ہیں مگر پیاسے کا شکوان ہی لب پر ہر حال میں گھوٹوں پہ فقط شکرِ خدا ہے پیاسے ہیں مگر پیاسے کا شکوان ہی لب پر ہر حال میں گھوٹوں پہ فقط شکرِ خدا ہے بچہ بھی نہ جائے گا یہاں جانی بے دریا یہ لشکرِ تالوت نہیں کر وہ بلا ہے ایک سانوات اشارت فرمائے تو میں پڑھتا ہوں بس جلدی جلدی آپ کی محبتوں کی نظر بھائی کہو کم دو یا تین شیل پڑھتا ہوں مشہور زمانہ ہے سب کا سنا چہرہ محمد کے جیسا علی اکبر کا چہرہ محمد کے جیسا علی اکبر کا چہرہ محمد کے جیسا علی اکبر کا پڑھ لینا کہیں دنیا کلمہ علی اکبر کا آوازِ آوازِ عزا سن کر سکان فلک بولے آوازِ عزا سن کر سکان فلک بولے جبریل سے اچھا ہے لہجہ آلی اکبر کا اچھا ہے زندہ وار حیدری مرے ہسنے مرہ حیدری جبریل سے اچھا ہے لہجہ آلی اکبر کا سب کی شرکت کرتا ہوں محشر میں ندائی جنت میں انہیں بھیجو محشر میں ندائی جنت میں انہیں بھیجو سنتے تھے جو دنیا میں نوحال اکبر کا دو شیر اور آپ کی باتات تمام کرتا ہوں جبریل جبریل جلاتے تھے شہبیر کا گہوارا جبریل جلاتے تھے شہبیر کا گہوارا شہبیر جھلاتے تھے شہبیر جھلاتے ہیں جھلال اکبر کا شہبیر جلاتے ہیں جھلال اکبر کا شہبیر جلاتے ہیں جھلال اکبر کا اکبر ہے سرے میدان جائیں گے کہاناری اکبر ہے سرے میدان جائیں گے کہاناری اب پاس کے جیسا ہے ہم ڈھال اکبر کا سلامت رہے جدا کرنے ماشاء اللہ زندہ بات بہت ہی خوبصورت آواز اور کلام سے نواز رہے تھے قبلہ میرے گزاری شہد جو آدھر آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگھی آجائیں تاکہ بات میں آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہوئے تھوڑا تھوڑا اور آجائیں یہ سلمات پڑھتے ہوئے ایک بابا سے بلند صلوات بیجئے ایک بابا سے بلند صلوات بیجئے محمد والے محمد یاد رکھئے گا کہ شیر کوئی بھی شاعر پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بابا سے بلند صلوات بیجئے اس طلوات بیجئے اجازت ہے سرکار تو خالی وہ آواز کے ذریعے سے نہیں پڑھتا بلکہ کلیجے سے پڑھتا ہے خالی آواز نہیں نکالتا بلکہ ہتیلی پہ دل سجا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے آئیے میں ایک ایسی شخصیت کو آواز دوں کہ جس کے لیے مجھے یہاں تک بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد قبلہ کی باری ہے کہ یوں تو دنیا نے ترقی لاکھ کر لی ہے مگر دولتِ عشق سے بڑھ کر نہ زمیندار ملے دولتِ عشق سے بڑھ کر نہ زمیندار ملے اور ڈھونٹ لے میں تو فرشتوں کی صفو تک پہنچا مصرہ سنیئے گا کہ ڈھونٹ لے میں تو فرشتوں کی صفو تک پہنچا مجلسِ شاہ میں بیٹھے ہوئے سرکار ملے مجلسِ شاہ میں بیٹھے ہوئے سرکار ملے اور صرف مجلس نہیں شبیر سے علفت کا ثبوت صرف مجلس نہیں شبیر سے علفت کا ثبوت بات تو جب ہے کہ کردار سے کردار ملے بات تو جب ہے کہ کردار سے کردار ملے آئیے میری براد ہے جناب زہر صاحب سے آئیے پھر پروگرام کا آغاز یہ ایک پروگرام کے جو اٹھارہ بنی آشم کے نام سے ملصوم ہے اپنا ایک مقام رکھتا ہے یاد رکھئے گا کہ یہ پروگرام ہمں اس پروگرام ہماری وجہ سے نہیں پہچانا جارہا بلکہ ہم اس پروگرام کی وجہ سے پہچانے جارہا ہے میری ایک گزاری شعولح حسین یہ سے کہ جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں وہ سبی جلدہ سے چلڑ امام بارگاہ میں تشریف لے آئے کافی تاخیر ہو چکی ہے بارش کی وجہ سے اور ایک بستی میں موت کی وجہ سے برحال ہم سب کی غم برابر کے شریک ہے لیکن غمیں سیدو شہدہ کے سامنے ہمارے سارے غم حیج نظرات دیں بعد جہاں سے چھوڑی تھی پھر میں وہی سے شروع کروں اور پھر اس بند کے زہل میں آواز دو کہ کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا ایک طرف نہر بقا ہے ایک طرف زہر فنا ایک طرف لہر بقا ہے ایک طرف زہر فنا یا محیط کشور باطل میں جا کے ڈوب جا یا محیط کشور باطل میں جا کے ڈوب جا یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا یا علان زہن عالم جانب حق موردے یا حسین ابن علی کا نام لے نہ چھوڑ دے یا حسین ابن علی کا نام لے نہ چھوڑ دے آئیے میری مراد ہے جناب زہیر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے زہر سلطان پوری صاحب سے کہ جس کی زمین سرخیز علم و عدب کا گہ بارا جہاں سے شاہیر عدیب ورشیہ گو برابر مسلسل جو زمین ایک عدب کو پیدا کرتی رہتی ہے اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جناب زہر سلطان پوری صاحب آئیے ان کا استقبال کریں باوز بلن سلوات پڑھ گھر منارِ حیدر و حیدر باوز بلن سلوات پڑھ گھر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلع نشار پیش کرتا ہم رازا فرمائیں فرش مجلس کی جنہیں آب و ہوا ملتی ہے فرش مجلس کی جنہیں آب و ہوا ملتی ہے ان کو دنیا نہیں جنت کی ہوا ملتی ہے فرش مجلس کی جنہیں آب و ہوا ملتی ہے ان کو دنیا نہیں جنت کی ہوا ملتی ہے دھونڈنے سے بھی نہیں ملتا کوئی نام یزید ہر علاقے میں مگر کربو بالا ملتی ہے ہر علاقے میں مگر کربو بالا ملتی ہے دھونڈنے سے بھی نہیں ملتا کوئی نام یزید ہر علاقے میں مگر کربو بالا ملتی ہے ہر علاقے میں مگر کربو بالا ملتی ہے جو عذاب دار جلاتے ہیں عذا خانوں میں ان چراغوں سے ہی کعبے کو زیاں ملتی ہے ان چراغوں سے ہی کعبے کو زیاں ملتی ہے پرچہ میں حضرت عباس اٹھانے والے تیرے شانوں کو سکینہ کی دعا ملتی ہے تیرے شانوں کو سکینہ کی دعا ملتی ہے یہ بھی احسان ہے دنیا پہ تیرا اے زینب آج بہنوں کے سروں پر جو ردہ ملتی ہے آج بہنوں کے سروں پر جو ردہ ملتی ہے آج بہنوں کے سروں پر جو ردہ ملتی ہے جس نے عباسِ علمدار سے سیکھا ہو سبق بس انہیں لوگوں کے اندر ہی وفا ملتی ہے بس انہیں لوگوں کے اندر ہی وفا ملتی ہے بھائی کا حکم ہے وہ کلام پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد مسائح پہ چند بن اور آپ کے رحمت تمام ہم علم اٹھائیں گے تم جلو یا مر جاؤ ہم علم اٹھائیں گے تم جلو یا مر جاؤ تازیہ سجا ہم علم اٹھائیں گے تم جلو یا مر جاؤ تازیہ سجائیں گے تم جلو یا مر جاؤ آکر علم اصغر نے فوج سے یہ فرمایا آکر علم اصغر نے فوج سے یہ فرمایا ہم تو مذکر آئیں گے تم جلو یا مر جاؤ ہم تو مذکر آئیں گے تم جلو یا مر جاؤ ہم تو مذکر آئیں گے ظلم چاہے جتنا ہو لاکھ گولیاں برسے کربلا تو جائیں گے تم جلو یا مر جاؤ کربلا تو جائیں گے تم جلو یا مر جاؤ تو مار پانے برسے کربلا تو جائیں گے تم جلو یا مر جاؤ ہم تو یہ بتائیں گے تم جلو یا مر جاؤ سال بھر سال بھر سال بھر کمائیں گے اور پھر محرم میں سال بھر کمائیں گے اور پھر محرم میں دولتیں لٹائیں گے تم جلو یا مر جاؤ سال بھر سال بھر کمائیں گے اور پھر محرم میں دولتیں لٹائیں گے تم جلو یا مر جاؤ جس نے کل جلایا تھا فاطمہ کا دروازہ جس نے کل جلایا تھا فاطمہ کا دروازہ اس کو ہم جلائیں گے تم جلو یا مر جاؤ جس نے کل جل جلایا تھا فاطمہ کا دروازہ جس نے کل جلایا تھا فاطمہ کا دروازہ اس کو ہم جلائیں گے تم جلو یا مر جاؤ جس سے ساس چلتی ہے وہ جری کا پرچم ہے اس کو ہم اٹھائیں گے تم جلو یا مر جاؤ چاہے جتنا روکو گے چاہے جتنا ٹوکو گے عشق ہم بہائیں گے تم جلو یا مر جاؤ اب کسی کا دل ٹوٹے یا نکاح ہی ٹوٹے اب کسی کا دل ٹوٹے یا نکاح ہی ٹوٹے اب کسی کا دل ٹوٹے یا نکاح ہی ٹوٹے ہم علم دکھائیں گے دھو چلو یا مر جاؤ ہی دری ہی دری ہم علم دکھائیں گے تم جلو یا مر جاؤ غیب سے میرے مولا آئیں گے زہر اس دل غیب سے میرے مولا آئیں گے زہر اس دل عید ہم منائیں گے تم جلو یا مر جاؤ عید ہم منائیں گے تم جلو سال بھر سال بھر کمائیں گے اور پھر مہرم میں سال بھر کمائیں گے اور پھر مہرم میں دولتیں لٹائیں گے تم جلو یا مر جاؤ ہم تو شہر سرور سے ہر برس کا فل لا کر ہم تو شہر سرور سے ہر برس کا فل لا کر زندگی بڑھائیں گے تم جلو یا مر جاؤ زندگی بڑھائیں گے ہم تو شہر سرور سے ہر برس کا فل لا کر زندگی بڑھائیں گے تم جلو یا مر جاؤ ہر برس مہرم میں کر کے ماتا میں زنجیر ہر برس مہرم میں کر کے ماتا میں زنجیر خون ہم بڑھائیں گے تم جلو یا مر جاؤ تم جلو یا مر جاؤ عزرات مسائب کا حکم ہے چند اشار پیش کرتے ہیں تو ایک بابا سے بلندہ رسول بات پلیں زرات ایک اور بابا سے بلندہ رسول بات پلیں زرات افصوص نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افصوص نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگی وہ ماں بہن کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتے تھے نبی زادیاں نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیاء سے چھپتے تھے نبی زادیاں نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیاء سے اور شمار کا ان بی بیوں کے ہر نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے ساداد کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں ہائے سب چھوٹے بڑے تھے ساداد کھڑے تھے سر تاشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو جب دکھ درب شبیر نے زلدہ میں قضا کیے آفت کی کھڑی تھے ارے وہ نلنہی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو وہ نلنہی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غصہ تھا سب کا برا حال ارے وہ نلنہی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو بلگ سر بلگ بلگ بلگ